اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے کرنٹ ان سیمی کنڈکٹر جو کہ بچھ لئی ہمارا الیکٹرونک سیریز کا ایک لیکچر چار رہا تھا کرنٹ ان سیمی کنڈکٹر میں اسی کا رمیننگ پارٹ یہ ہے آج جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں یہ میرے چینل کا نیم ہے فزکس بھائی تیمور پلی سبسکرائب کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹوپک کی طرف آج جو یہ میں ایکزمپل لے کر آیا ہوں سیمی کنڈکٹر کی یہ ہے سیلیکون بیسکلی جو مین چیز یوز ہوتی ہے سیلیکون جو ہے وہ والا سیمی کنڈکٹر جو الیکٹرونکس میں جو ہے وہ ہر جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے تو اگر ہم سیلیکون کی ایکزمپل لیں تو اس میں کچھ اس طرح سے یہ الیکٹرونک ڈسٹریبیوشن بین دی گئی ہے ان میں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے جو سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں یہ سیلیکون میں اس میں کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے یعنی کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے کوویلنٹ بانڈ وہ والا بانڈ ہے جو الیکٹرون کی شیرنگ سے جو ہے وہ بنتا ہے ہمیں سیمپل سال یہ تو ایک سیمپل سی بات ہے کہ الیکٹرون کی شیرنگ کی وجہ سے جو بانڈ ہمارے پاس بنتا ہے اسے ہم کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں تو سیلیکون میں کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے یہ الیکٹرونز جو ان سے ہیں یہ شیئرڈ الیکٹرونز ہے اور یہ والے ابھی تک ایٹم کے اندر موجود ہیں اور یہ والے شیئرڈ الیکٹرون ہیں جو بانڈ بنانے میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں تو لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ جو سیمی کننکٹر ہوتا ہے اس کے ویلنس بینڈ میں جو الیکٹرون جوتے ہیں وہ اکسیسیو اماؤنٹ میں چونکے ہوتے ہیں جب ان کو ہیٹ دیتے ہیں تو وہ اتنی انرجی ان کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ نیوکلئر فورس پہ جو ہے وہ کور اپ کر کے وہ وہاں سے موو کر کے کننکشن بینڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ یا تو کلین کر کے واپس ریکمبینیشن کر کے واپس آ جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ لیو کر جاتے ہیں اگر ان کے پاس انرجی زیادہ ہو تا وہ جو ہے وہ کننکشن بینڈ کو لیو کر جاتے ہیں اور انرجی جو ہے وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں لیکن آپ اگر ہم وہی دوبارہ سے وہی والا کنسپٹ یوز کریں تو دیکھیں اگر یہ والے ہمارے پاس الیکٹرون ہے شیئرڈ الیکٹرون ہے اگر ہم یہاں سے ان کو انرجی دیں یعنی کہ اگر ہم ان کو کسی سورس سے انرجی دیں جو کہ کسی بھی سورس سے ہو سکتی ہے انرجی ہیٹ ہو سکتی ہے یا الیکٹریکل انرجی کوئی اسی بھی انرجی ہو اگر ہم وہ انرجی اس کو دیں تو یہ والا الیکٹرون اتنی انرجی حاصل کر لے گا کہ یہاں پہ موجود جو نیکلر فورس ہے اس کے سینٹر میں جو نیکلر پھائی جاتا ہے اس کی اور الیکٹرون کے درمیان جو فورس پھائی جاتی ہے یا یہ بورننگ فورس ہے اس پہ ا fastest اور یہاں سے لیو کر جائے یعنی کہ ایک فری الیکٹرون کریئیٹ ہو جائے یہاں پہ ماہارے پاس فری الیکٹرون کریئیٹ ہو جائے تو یہ والا فری الیکٹرون جو ہوگا یہ تو ایک جب لیو کر گیا تب یہاں پہ ایک ایمٹی سپیس چھوڑ جائے گا یہ کیا کرے گا کہ یہ والی جو سپیس اس نے create کی ہے اس کو cover up کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ یہاں سے یہاں پہ transit ہو جائے گا اسی طرح جب یہ move کرے گا تو یہاں پہ ایک اور hole جو ہے وہ create ہو جائے گا اور یہ والا hole جو ہے وہ remaining electron جو پیچھے اس کے ساتھ ہی neighboring electron ہوگا وہ اس کو cover up کرنے کی کوشش کرے گا اور یہاں سے جو ہے وہ move کرے گا یہاں تک آ جائے گا اب یہاں پہ پھر ایک وکم سی create ہو گئی ہے اب جو neighboring electron ہوگا وہ again جو ہے وہ یہاں سے transaction کرے گا اور یہاں پہ آئے گا یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ neighboring electron اس طرح یہاں پہ ایک وکم سی create ہو جائے گی یعنی کہ hole create ہو جائے گا یہ hole جو ہے یہ والا ساتھ والا electron جو ہے یہ cover up کرے گا اب یہاں پہ پھر جو جب بھی electron یا ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرے گا تو وہ hole create کرے گا اس hole کو جو ہے وہ neighboring electron cover up کرے گا وہ جو neighboring electron اس کو cover up کرے گا وہ اپنی جگہ پہ ایک اور hole create کر جائے گا وہ والا ہول جو ہے وہ نیبرینگ الیکٹرون جو اس کے ساتھ ایک اور الیکٹرون ہوگا وہ cover up کرے گا اس طرح اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ اس طرف کو move کر رہے ہیں یہ الیکٹرون کی motion کو show کر رہے ہیں یہ والا arrow اور اگر ہم ہول کی جو ہے وہ motion consider کریں تو ہول دیکھیں پہلے ہول یہاں پہ تھا پھر یہاں پہ آگئے یعنی ہول جو ہے وہ opposite direction میں move کرنا شروع کر دے گا اس سے ایک بات تو ظاہر ہوگی کہ الیکٹرون اور ہول جو ہوتے ہیں تو ہول must ہے کہ اس کے opposite direction میں اس direction میں move کرے گا یعنی کہ اگر ایک الیکٹرون ایک direction میں move کر رہا ہوگا تو ہول جو ہے وہ اس کی opposite direction میں move کرے گا اس طرح جو ہے current سیمیکنکٹر میں اگر بات کریں تو الیکٹرون اور conventional current الیکٹرونی current اور conventional current دو current ہوتے ہیں اور وہ جو ایک دوسرے کے opposite چلتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ